الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ اجمعین اما بعد محسن دوست و دلو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ جعوید احمد غاملی صاحب ایک جدت پسند اسلامیک سکولر ہیں اور اسلام کے مسلمہ نظریات اور مسرد اقائد و آمار کو اپنی مقصوص اینے سے دیکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں دین اسلام کے اس مسئلہ کو اپنی اقل و سمجھ کے مطابق سمجھوں گا اسی پر میں عمل کرنے کا پابند یہی وجہ ہے کہ ان کا راستہ جمہور اور آمار اہل سنت اور جماعت کے خلاف ہے وہ ایک عصہ سے نوائے وقت میں کالم نکھا کرتے تھے علمیزان کے نام سے اس نے وہ اپنی مقصوص نظریات کا پرچاہ کیا کرتے تھے اب انہوں نے ایک ادارہ ٹائم کیا اور مولد کے نام سے اس کے اگراض و مقاصد پر روشنی ڈاہ سے ان کا لکھا ہے کہ امت مسلمہ تفقہ کی دین میں صحیح نحت پر کائی نہیں رہی اور لوگوں نے سیاسی مقصوص کے تحت یا خلقہ واریت کے تحت اس میں ایسی باتیں داخل کر دی ہیں جو کہ دین اسلام کے روح کے ایک سر خلاف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مدارس میں بھی جو علوم پڑھائی جاتے ہیں جس طرح قرآن حدیث پڑھائی جاتا ہے وہ بھی اپنے ایک مقصوص مقبہ فکر کی نشان نہیں کرتا ہے یعنی مقصوص نظریات رکھنے والے لوگ جو ہیں مدارس میں پڑھانے والے وہ اسی کے مطابق دین کو سمجھاتے ہیں میں کہنے کا محصد ہی ہے کہ امت مسلمہ چودہ سو سال سے جن مسائل پر جن عقائد پر تاربن چلیا آئی ہے وہ یہ اکثر غلط طریقہ ہے چودہ سو سال کا اصلا یعنی صحابہ اکرام نے تابعین اکرام نے تابع تابعین اکرام نے افسرین اکرام محدثین اکرام اور تفقہ فی الدین یعنی دین کے فقہ اکرام نے جس طرح دین کو سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ تمام لوگ غلطی پر ہیں افسرین بھی غلطی پر ہیں محدثین بھی غلطی پر ہیں وہ کہہ کرام بھی دین جیسلام کے صحیح مسائلی سمجھا رہے ہیں لہٰذا ان کے گمان کے مطابق عزام صاحب نے گمان کے مطابق انہوں نے اس کام کا دیرہ رکھایا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو صحیح طریقہ سے اعداد کریں اور چودہ سو سال سے پوری امت مسلمہ جس غلط نظریات پر غلط راستہ پر چلی آ رہی ہے اس کو وہ لوگ سمجھائیں تاکہ لوگ آئندہ احتیاط کریں ان کا کہنے کا مقصر یہ ہے اور ادارہ قائم کے نئے مقصر بھی یہ ہے علم مورد جو انہوں نے بتایا کہ میں اس لئے قائم کیا ہے کہ امت مسلمہ تفقہ فی الدین ان دین وہ سمجھنے میں غلطی کر رہی ہے لہذا دین کے مسلمہ نظریات اقاعد و عمار کے بارے میں ان کا الگ ہی موقع ہے الگ ہی نکتہ نظر ہے اور وہ اپنے خیالات کے اظہار سوشل میڈیا پر کرتے رہتے ہیں اور بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے خیالات پر ان کے موقع پر اس کا جواب ہی دیتے ہیں بلشتہ دنوں کے ایک ویڈیو منگلیاں پر آئی جس میں انہوں نے کچھ ایسے سوالات پر جواب ہیا ہے یعنی وہ اعتراضات جو ان پر اٹھائے جاتے ہیں اس کا انہوں نے ویضا ہاتھ کی ہے اس میں ایک سوال داری کی شریح حیثیت کے بارے میں ہے یعنی جو داری امت مسلمہ کے افراد جس میں صحابہ کرام بھی ہیں تعبین اکرام تعبین اکرام جو بھی امت کے رماع ہیں چودہ سو سال سے جس طرح کی داری جس حیعت کی داری جس شکر کی داری ان لوگوں نے رکھی ہے رکھتے چلے آ رہے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے یہ سوال رامن صاحب سے پوچھا گیا انہوں اس کے بارے میں اپنا کیا نکتر اذر بیان کیا اور اس ویڈیو کلی میں دیکھیں انہی سوالات میں سے پہلے چھوٹے سوالات کو لے لیتا ہوں پھر جو فکری سوالات ہیں بڑے ان پر آتا ہوں علماء ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک خاص حیعت خاص لباس ایک داری ایک خاص قسم کی جامع زیبی آپ کی بظاہر بھی اس سے مختلف نظر آتی ہے اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ داری ہمیشہ سے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے لیکن آپ داری کو سنت نہیں مانتے یہی سے آغاز کر لیتے ہیں بسم اللہ حرم جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیئے وہ میں نے بھی رکھی ہوئی ہے لیکن یہ کہ یہ دین میں کوئی سنت ہے دین میں کوئی مستحب عمل ہے دین میں کوئی واجب چیز ہے دین میں کوئی فرض ہے یہ جس طرح کہ میں نے ارز کیا تحقیق اور تنقید کے میار پر یہ باتیں پوری نہیں کرتے یعنی اس کو دین بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید نے دین کے جو مبادی متعین کر دیئے ہیں یہ ان سے نکل کر حکم آتا یہ ضروری تھا کہ اگر یہ کوئی سنت تھی جس کو جاری کیا گیا تھا تو یہ تباہ منبیاء کے ہاں اسی طرح بیان ہوتی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح جاری کرتے ہیں یہ روایات میں جس طریقے سے زیرے بحث آئی ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے یعنی کسی موقع پر یہ ہے کہ اچھا فلان لوگوں کے ہاں اگر یہ بدت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ فلان چیز کو اس طرح کرتے ہیں تم ایسے کر لیا کرو اگر آپ ابو امامہ باہری کی روایت کا مطالعہ کریں تو اس میں بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے اور کئی چیزیں ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں یعنی انسار کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے داڑھییں سفید سفید ہیں کوئی خضاب کیوں نہیں لگایا وہ یہود کی ایک بدت کا ذکر کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم اس کے خلاف کیا کرو اسی طرح کا معاملہ داڑھی کے بارے میں زیر بیعث آگیا تو بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کسی وضا قطع کو لوگ دین بنا لیتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ جو پانچ چیزیں اللہ تعالی نے خور و نوش کی چیزوں کے علاوہ حرام قرار دی ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ تم اللہ پر افترا کرو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ بعض چیزوں کے بارے میں جب ایک رائے قائم کر لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی دین کی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑے نہیں اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر دین میں کوئی بات غلط داخل کر دی گئی ہے یا اس میں افراد و تفریت ہو گئی ہے یا بات کا جتنا وزن تھا اس سے زیادہ دے دیا گیا ہے تو اس کی بھی تسیح کریں تو میری جو اس پاملے میں تحقیق ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر جو بات باضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین میں کوئی چیز نہیں ہے یہ سنت واجب فرض مستحب اس نویت کی چیزی نہیں ہے ناظرین قرآن آمد دیکھا کہ غامجی صاحب ایک حدیث کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاء سمایا ہے کہ داری کو بڑھاؤ موچوں کو کٹواؤ اس پر نے اپنے نکتے نگر پیش کیا ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس سے الگ بات یہ ہے کہ آیا صاحبہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ داری کو بڑھاؤ موچوں کو کٹواؤ پر کس طرح عمل کیا ہے آیا انہوں نے کسی کبھی سانو گرام داری رکھی نہیں ہے یا چھوٹی سی داری رکھ لی ہے یا داری کو کٹوائے ہیں یا موچیں رکھ لی ہیں یا کس طرح عمل کیا ہے آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس طرح داری مبارک رکھی تھی جو آپ کی ریش مبارک تھی آپ دیکھیں آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے اب کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں اس کے بعد آپ کی اتباع نے صحابہ کرام داری رکھی ہے دیگر علماء اکرام نے چودہ سو سال سے جو داری رکھی گئی ہے وہی اس حدیث کی صحیح تشریح ہے جو آپ کا فرمان مبارک ہے اس کے صحیح تشریح یہی ہے کہ جو صحابہ کرام کی ہے جو جمہور علماء اکرام کی ہے اسے حق کر کوئی اور طرح عمر داری کے باہر میں قابل کو بول نہیں ہے اب دیکھیں نابی صاحب یہ اشارت ہمارے ہیں اُن نمہ سے دیئے ہے کہ آپ کے بعد ایک شخص آیا یہ صاحب نے شاہ سمایا کہ داری بڑاو موشیں کٹوا ہو اُن در کہنے کا مقصر یہ ہے کہ این اس موقع پر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آیا ہوگا جس کی داری چھوٹی ہوگی موشیں بڑے بڑے ہوگی گندوں جیسی جس طرح گندے و مسٹندے داری رکھتے ہیں یا یہ موشیں رکھتے ہیں بڑی بڑی تو غالباً کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آیا ہوگا تو آپ نے اسے دیکھ کر یہ اشارت سمایا کہ بھائی تم نے یہ کیسی شکل مناب کی ہے آپ کی وضع قطع دین سلام کے مطابق نہیں ہے لہذا آپ داری کو بڑھائیں موشیں چھوٹی کروائیں اس حدیث کا مقصد انہیں یہ بیان کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا آیا تو آپ نے اشارت سمایا یعنی دین سلام یا وہ اچھی حیرت کے بارے میں کہتا ہے صرف داری کے بارے میں نہیں کہتا بلکہ اس کا اچھا چیرہ ہو شریفوں جیسے اس کی وضع قطع ہو جب آس پہ اچھا ہو بار بھی اس کے مطابق ہوں تو ان کے ندید ندید غام صاحب کے ندید اس حدیث کا یہ مقصد حرمد نہیں ہے کہ آدمی بڑی بڑی داری رکھ لے موشیں کٹوائے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ دین اسلام میں مسلمان کی حیرت اچھے ہوئی چاہیے اور ان کے ندید داری رکھنا نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ باری برمستحب ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ندید داری کی شریفت کچھ بھی نہیں ہے اور علماء اکرام نے داری کو پیریں گے نبی پاس سننے جو ایک صحیح سنت ہے جس پر آپ نے ہمیشہ مر کیا ہے داری کٹوانے والے کو فاسق مولن کہتے ہیں وہ آدمی جو اعلانیہ فسق یعنی گناہ کے اتقاق کر رہا ہے جمہور اعماد ندید جو آدمی داری کٹواتا ہے شیف کرواتا ہے وہ فاسق مولن ہے یعنی اعلانیہ گناہ کے اتقاق کر رہا ہے اعلانیہ وہ فلاح سنت عمل کر رہا ہے اور اعلانیہ صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی اس کے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے آپ داری رکھیں نا رکھیں چھوٹی کریں بڑی کریں نہ یہ فرض ہے نہ بھائی بھی نہ مجھ سے خوش بھی نہیں ہے ایسے خام خار کیوں اتراز پڑے ہیں اپنے اس مقصود نظریہ سے وہ لوگ خوش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہی کی طرح جدد پسند ہے کہتا ہم یہ کیا بلی بلی داری ہو کہا آدمی یارو اب شروع سے آدمی بولا رکھنے لگے یہ کوئی داری رکھنا نہیں ہے کیا مسئلہ ہے آدمی داری ملی ہو آدمی دارا اچھا شریف رکھتا ہے ان کو جن لوگ بلی اتراز ہے تو مراملی صاحب نے انہیں خوش کرنے کے لیے داری کی شریع ایسی ایسی یکسا جو ہے وہ اتراز کیا ہے اور ان کے اس باطل نظریہ کو خود میں سیئر کیدہ مسلمان قرور کرنے میں تیار نہیں ہے وہ مسلمان جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر حسنہ پر چلنے میں اور آپ کی سنتوں برامل کرنے میں اپنی دین اور دنیا کی کامیابی سمجھتا ہے وہ ہر کے دے ان کے موقع کو قبول نہیں کرے گا لہذا داری کی شریع صرف بلکل واضح ہے جس طرح صحابہ کرام نے جب روح میں داری رکھی ہے وہ ہی داری رکھنا صحیح حسیت ہے اسی برامل کرنا چاہیے اسی میں آیا اسی میں بکار ہے اسی میں نجات ہے نبی پاتن کے اتباہ میں اعلیٰ حضرت مجھر آپ کو اچھی اعمال کریں توفیق تاہرمائے آپ کی سنتوں برامل کریں توفیق تاہرمائے خاطر ایمان رشمائے امار لینا اللہ علیہ خُ Kont pact 今年 رشعہ شرعه خطر امن فتح موسیقی